اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ سوہیر بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوامی رائے ناظرین عوامی رائے پروگرام کے بارے میں گرانچو کہ اس پروگرام کو آپ نے بے تحب زند کیا فیس بوک پیج پیٹر پہ انسٹرگرام پہ اور خاص طرح پہ یوٹیوب پہ اسی طرح آپ اپنا فیڈ پیک مجھے دیتے ہیں اور میں آپ کو عوامی رائے میں نئی سے نئی سترابیٹی کے ساتھ لے سے لے گیس کے ساتھ ملواؤں کا خاص طرح پہ جو ڈھیلر اسوسیشن ہے ان سے آپ کو ملواؤں کا باتشیت کریں گے ان سے ان کے بسنس کے حوالے سے ساتھ ہی ان سے پوچھیں گے کہ وہ گرمنٹ کو اپنی کیا رائے دیں گے جس سے ملکہ پاکستان میں بیٹھوئی اپنی کیا ڈطرح پی اچھا اچھا جانسا 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 ہمارا چاہتے ہیں آپ کو ہمارا سپیشل ٹوڑم ہے افامی ہے جو ٹیٹر اسوٹیشن کے ساتھ بھی دیا ہے نہیں دمبردست میں نے دیکھا ہے اور مجھے پڑا مزا ہے اور آپ بڑی اچھی ہے کہ خابش پہتے ہیں خابش پہتے ہیں ان کے ساتھ کراس کردے ہیں سی ٹی ٹی ایمید ہوئے ہیں اور یہ ایک آپ کو بزنس کے بارے پر محسی بھراتے ہیں اور خابش آگے کیوں کو نکھا ہے بڑا بڑا دست ہے اور مجھے تو بڑا اچھا لگا اور اچھا ہے کہ ایک میڈیا اور جو کہ شوشل میڈیا ہے پوری دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں اس کو اور یہ اس ٹائنل ٹاوپ پہ جانتا ہے اس میں آپ یہ کام کریں اچھی باتیں اور لوگوں کو میسیج دیتے ہیں نہیں سے نہیں چیز بتاتے ہیں گھر بیٹھے لوگوں کو موبائلز پہ اور آپ کو پتا ہے آج کل تو شوشل میڈیا کے دور ہیں بڑی اچھی بات ہے بڑا اچھا لگا آپ سے ملکہ بڑا بڑا دست ہے جو سی ٹیو چینل بیٹھے لوگوں کو ملکہ بڑا دست ہے بڑا دست ہے جینا سر باتوں پر جتلا جانے لکھیں بڑا دست ہے ہمارے سپیشل گیس ہیں کسی کی تاروں کی بہت آج نہیں دی اچھے دیوان اسوسییشن کے مائے سیرمن ہے تو سر پہلے پیشل میں آپ سے کلتا ہے ہمارے آپ سپیشل گیس ہیں اب آمیر ہے پرگم کے میڈیا کے بھر میں آپ سے پتا ہے پاکستان بھی جو میڈیا ہے اگر آپ کے ساتھ آگتا ہے ہاں میڈیا اچھا لول ادا کرنا ہے پوزیٹیم بھی کرنا ہے دونوں طرح سے دونوں ہیں اور پوزیٹیم لوگ بھی ہیں میڈیا کے بہت اچھی لوگ بھی ہیں جو میڈیا سے ہمیں بہت ساتھ ملکہ کردی اور اوری طور پر ہمیں ہاتھ چیز کا مطلبہ ملکہ کا ملکہ کا یا ایک شہر کا فیش گزیر ہے جس کو میڈیا کا صحیح ہونا بہت ہی ہے یعنی کہ میڈیا کا صحیح ہونا اور انکر کا صحیح ہونا بھی بہت ہی ہے ماندار ہونا وہ صحیح بات کو آگے ساتھ خورج آنا ہے ایک میسیج کرنے میں کرتا ہے ہم میڈیا سے وہ صحیح میسیج کرنے میں کرتا ہے اچھا سیکنڈ پرسن آپ سے کروں گا ہمارے سی ٹی بیوز کی ویورز آپ سے زیادی دائٹیوں میں جانتے ہیں پرسنلی دائیس بات دیکھ تو ہمیں پرچلا جی آپ کا عوضہ بڑیٹ گئے جی کا وائس جیرمن ہے ماشالاپ جی کہیں کتنے اچھا درازتے آپ کو وائس جیرمن ہے اور باقی جو ڈرسٹ اور سیر احساب کی ہے اس پروپٹی کے بیسنس ہی کتنے ساہوں سے مجھلی کا جی وائس جیرمن کا عوضہ تقریباً مجھے ایک سال ایک سال ہو گیا ہے ایک سال تقریباً ہو گیا نیکسٹ الیکشن وردہ ہمارا یہی دسمبر میں جنوری میں ہم نے حلق کی گیا جنوری میں ہم نے حلق کی گیا تو اس کے بعد ایک سال ہو گیا ہے اللہ عبداللہ اور ہم نے سعودے پہ اللہ عبداللہ نیکنیتی سے میں تو لگا ہوں جتنا ہو سکتا اپنی ریئر اسٹیٹ سیکٹر کے لیے میں بات بھی کرتا ہوں ویڈیا پہ آپ اخباروں میں دیکھتے ہیں تکریباً سارے اخباروں میں برے ہی وہ اور ہم نے پتا تھا کہ باقی آپ نے جو ریئر اسٹیٹ کے سیکٹر اور جتنے ہمارے ساتھ بڑی کے حصے ہیں اور باڑی کے علاوہ جتنے بھی ریئر کرے ہیں ہمارے پورے پاکستان کے اپنس میں سب سے محبت کرتا ہوں اچھا بھی چلتی سے ان کے نام بھی رہے تاکہ جب وہ ویڈیو دیکھیں گے انہیں دیکھیں تو ان کو پتا ہوں کہ آپ ان سے پیار کریں اور آپ کی جو اسوشیشنی چاہتے کے نام دینا چاہتے ہیں جب آپ کو دیکھیں جی اسوشیشن میں ملک آسف جانگیق صاحب اور چیرمنウ اور سیکرمین باڑی صاحب اور جنہ سیکرٹری شاہر پہ موسا باڑی بلاک قال اور پاکی جتنے بھی ہمارے được سیکرٹری ہیں دیکھ پر پاکستان اور ساتھ ہمارے جوائن سیکرٹری ہیں یاسس صاحب اور زالفương صاحب میں ہمارے اور جتنے بھی ہمارے جوائے واہ پاس پر بشکور صاحب صاحب بڑی بس مہتے ہیں مرشان کا بڑا نام بکرام کی ہے اور باقی بھی دوست ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں سب ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں ہمیں کسی سے کوئی نہیں ہے اور آپ تو ڈیلوں کے لیے جدو جائر کرتے ہیں اور اسی لیے لگے ہمارے گورنمنٹ کو بھی ہمیشہ پیسے دلتے ہیں کہ یہ کریں ایسے کریں ایسے کریں اور جب آپ سے کسے لیے آپ سبے پرکٹی کیا کہ ایسا پاس چیئے کریں اس ٹائم کے احلات ہے نا ریل اسٹیٹ سیکٹر کا احلات کوئی ایسا چیدنے اچھے نہیں ہے اور اس کی بڑی وجہ ہے یہ کہ گورنمنٹ کی ناکس پولیسی اور وہ میں کہتا ہوں ملک کی ساگڈا ساپ ہے ان کی ناکس پولیسی پہلے سے شروع ہوئی جسے ریل اسٹیٹ سیکٹر کو ایک لم سے انہوں نے پڑھانے کی کوشی کی اور دوبائی کو پرموٹ کرنے کی کوشی کی کہ انیسٹر پاکستان سے نکل کے دوبائی میں چلا جائے اتنے بھاری ٹیکس لگایا اس طریقے سے وہ کیا گیا کہ ریل اسٹیٹ کا کوئی بیسپیکٹ آتے ہیں جو جو اوبرسیس پیسے انویسمنٹ پاکستان میں آتے تھے اربوٹ کے حساب سے پاکستان میں ایک ماہ میں آتے تھے دی ایچے میں ہی آتے تھے میں کہتا ہوں دی ایچے میں کو فیفٹی ڈیری ٹرانسفر ہوں کہ دی ایچے لا ہوا کیا آتے ہیں ہم فیفٹی اٹھا ڈیری ٹرانسفر ایک ٹرانسفر تکریباً بیس پر چیز تیس پر آکر ہوتے ہیں یعنی کہ 95% بیزن ستم تو اس سے کیا نقصان ہوئے گورنمنٹ کو بھی تیکسیز وغیرہ نہیں مل رہے ہیں ایک پر چیز ہوتا ہے یا ایک پر چیز ہوتا ہے اس پر ٹوٹل دونوں کا سیزر پر چیزر کا تیکسیز بلا جائے گورنمنٹ کو ملتا ہو چار سے پاس لاکھ ایزیلی ہو جاتا ہے وہ آپ لگائیں کہ کتنا ٹیسز گورنمنٹ کو نہیں مل رہا بھی اس کے خزانے میں نہیں جا رہا ہی ہے تو گورنمنٹ کا بھی لاؤس ہو رہا ہے اور سیکنڈ ہمارے ریال اسٹیٹ سیکٹر میں لاکھوں لوگ اس کے ساتھ ہیں اور میں کہتا ہوں سیونٹی انڈسٹریز کے ساتھ ہیں جس میں پنمپر ہے جس میں وہ بشمار ہے مزدور ہے اپنے اور جو کہ آرٹس ٹائنگ بڑا حال ہے مزدور تو بلکل ہی اس کو مزدور ہی نہیں بھی کیونکہ ایک گھر بنتا تھا ایک پلادا بنتا تھا تو کتنے لوگوں کو اس کا ساتھ ہے وہ ٹائرز والے ہیں یعنی کہ وہ زیادہ چیز ہیں وہ سارا باند ہو گیا اسٹائن سے تو نیا گار جو ڈی ایچے میں بھی لوگ بنا رہے ہیں وہ جلدی بکتا ہے وہ سال سال نہیں بکتا دو سال نہیں بکتا دو سال نہیں بکتا اس نے کروڑوں کی ارمتے نے انفرسمنٹ کی پلس اس کا گار نہیں بکتا اس کو اور اٹھا اس کا نفران ہوگا ہے تو اس کیلئی ہے ایک انڈسٹی اسٹائن جانے کے لئے ہیں جو ہمارا پروڈرم چھاک رہا ہے اب آمی رائے تو آپ کی رائے میں باندی بڑی کیونکی ہے تو ابھی گورنمنٹ کو آپ اپنی کیا رائے دیں گے جسے ملکے پاکستان میں پیتری آجے ہم سے پانچے ہیں ہم سے پاکستان میں ہم سے پاکستان میں ہیں بین کا پاکستانی آپ اپنی کیا آپ دینے دینا چاہتے ہیں جی ہاں میں تو گورنمنٹ کو یہ میسیل دینا چاہتے ہوں میں بھی پچھلے جنہوں گورنٹ چوبری سرور صاحب سے بھی میری خلاقات ہوئی تھی اسی سن سے ریال اسٹیٹ کے اور میں اکثر ملتا رہتا ہوں یہ آپ کی دینے بھی ہے اسے ریال اسٹیٹ کے عوالے سے ہم میٹیںیں کرتے ہیں سب سے ملتے ہیں سب سے ملتے ہیں یہی سمجھاتے ہیں کہ وہی ریال اسٹیٹ کے سیکٹر کو چلائیں خدا رہا اس کے ساتھ پاکستان کی میشیت ہے میشیت ہی ہوگی تو سارا کچھ چلنا ہے نا میشیت ہے ہی نہیں ہے کہ بلوکر اتنی زیادہ ہوگی ملک میں آپ کے سامنے لوگ خودکوشیاں کرتے ہیں لوگ بھاگتے ہیں یعنی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہے کہ یہ اتنے زیادہ حالات فراب ہے ہمارے دیئر اسٹیٹ سیکٹر کے حالات خراب ہے یہ اتنے اوفیسز بند ہوگے لوگ بھروزگار ہوگیا ہمارے اوفیسز میں بیس بیس لوگ کام کرتے ہیں ہمارے اوفیسز میں بھی سکتا ہے کہ یہ سب سے حالات خراب ہے ہمارے اوفیسز کا نہیں ہوگا اب آپ کو دیلر سوچیش کرتے ہیں اس ساتھ پر جاکے ان سے ملک کے ملک کرتے ہیں تاکے پروپن کے جو ڈیلر سوچیش کرتے ہیں ان کے لئے مدلک داما دیا ہے ہاں جی بلکل آپ پورے کوشش کر رہے ہیں اور آپ نے عمران خان صاحب سے بھی یہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں باقی تو ہم نیچے لیول پر سی ایم سے سب سے بلا کرتے رہتے ہیں مگر ابھی جو ایک ایشو ہمیں آ رہا ہے اس ٹائم جو ریل اسٹیٹ میں سب سے بڑا یہ ہے کہ پنجاب جو گورنمنٹ ہے ہماری اس میں یہ پرابلم ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے سی وی ٹی سٹیم پی ڈائی پرسند کر دی اور بلوچستان گورنمنٹ نے بھی دو سے ڈائی پرسند کر دی ابھی ہماری جو ہے پنجاب کی وہ پانچ پسند ہے سی وی ٹی سٹیٹی کی کہ وہ جو پرچیزر ہے اس کے اوپر بہت بڑا بڑا لہی ہے وہ کم سے کم خودارا اس کو تو ایک اقوال کر رہے ہیں یہ بھی ہمارا پنجاب جو ہے یہ بھی ملک کا ایک بڑا حصہ ہے اور بڑا 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 جنرےڈ کرتے ہیں ہمارے ساتھ تو ہر جگہ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ یہ نہ کریں ہم سب سے زیادہ ٹیکس پے کرنے والے لوگ ہیں اور وہ گاڑیاں ریجسٹر کرانے جائیں تو اس پہ ہمیں زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں پراپورٹی کی وہ ٹرانسور کرا رہے ہیں اپنے نام پہ لاہور ڈی ایچے میں یا لاہور کسی بھی جگہ یا پنجاب کی کسی بھی شہر میں تو ہم سی بیو کی اسٹر اپنٹی زیادہ پی کر رہیں گے یہ ہمارے ساتھ ایک زیادتی ہے اس کو پلیز خدارہ اس کو سب سے پہلے مران خان صاحب پر ایکشن لے اور اس کو 10% پر لے اور دوسرا یہ ہے کہ بزنسمنوں کو کاروباری لوگوں کو رلیف دیں اور پیسے کا اس طریقے سے کریں کہ پیسہ جو ہے مارکٹ میں آئے اسٹر ایک پیسہ مارکٹ میں لوگوں نے کسی بھی ہاتھ تک لوگوں نے چھپایا ہوا جو بھی کیا ہوا ہے لوگوں پیسے کو لے کے نیارے مارکٹ میں پیسہ اس طریقے سے گورنمنٹ پولیسی بنائے پیسہ مارکٹ میں آیا اور اس سے کاروبار جرنیٹ ہو کاروبار جرنیٹ ہوگا تو عام لوگوں تک وہ پیسہ پہنچے گا بزنس پہنچے گا لوگوں کو روزگار ملے گا اس پر یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک ہے آپ ایسا کریں کہ جو بلیک منی اور وائٹ منی کا مسئل ہے سب سے اہم اس کے پرابلم ہے کہ لوگ بلیک منی والے زیادہ ہیں اور وائٹ منی والے کام ہیں اس کے لئے یہ کریں کہ آپ دوبارہ سے خدارہ یہ جن کے پاس بلیک منی ہے یا جو نام کہتے ہیں نون ٹیسٹ پیر پیسہ اس کو ایسا دوبارہ سے امنٹی سکیم دیں وہ کوئی بان پرسنٹ پہ دیں کم سے کم پہ دیں ایک روڑ پہ ایک لاغ لے لیں ایک روڑ پہ دو لاغ لے لیں ان کو ایک سکیم در کو بولو جی یہ پیسہ آپ وائٹ کریں اور اس پیسے کو آپ بزنس میں لگائیں یا اگر ریئر اسٹیٹ کا فلاڈ خرید دیں تو یہ آپ کا پیسہ وائٹ ہو جائے گا اتنے پیسے آپ ہمیں ایکسٹر دیں ٹھیک ہے تو یعنی کہ اس طریقے سے کسی بھی سیکٹر میں بندہ پیسے لگائے اس کو وائٹ کرائے اور یہ دینا چاہیے جب تک یہ پیسہ میکسیم وائٹ نہیں ہوگا ملک کے اندر یا اس کو آپ سہولت نہیں دیں گے ان لوگوں کو تو وہ پیسہ نہیں نکال دیں یا ڈرے ہوئے لوگ ہیں ایف بی آر کو بھی چاہیے لوگوں کو زرہ کم ڈرائے بنکائے اور ان کو نوٹیس کر سکیں کہ ہم پیزیں ہیں طریقے سے یعنی کہ ڈیل کریں بزنس پینوں کے لیے سوٹے دیں تو پھر اچھا اللہ اللہ نے چاہا تو پاکستان کے لوگ مرد میں بتان ہیں کو ٹیکس دینا چاہتے ہیں ہر بندہ چاہتا ہے میرے ملک کو زیادہ دا ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں پاکستان کو پہلے ہیں اور ہماری بھی خواہشی ہے یہ کین کیا ہے ہمارا اپنا بزنس کو ایفیکٹ ہے یہ ہم مان رہے ہیں مگر ہمیں دکھ اس پاس کہ گورنمنٹ کو بھی پیسہ نہیں جا گورنمنٹ کو بھی نقصان ہو رہا ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں اللہ کرے کہ ہمارا کی بزنس چلے پاکستانی پاکستان میں پیسہ لے کر آئیں ان کو بھی روزگار پھلے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے پاکستانی کے پاس مجھے بتا دیں وہ ریال اسٹیٹ کی لاوہ کدھر ادھر فیکٹری لگا سکتے ہیں پاکستان میں پاکستان میں نہیں لگا سکتا ہے دکان نہیں کھول سکتا ہوتل فاسپورٹ کا کاروبار نہیں کچھ ہی نہیں کر سکتا ریال اسٹیٹ میں وہ ڈی ایچ ایک سیف سائیڈ انبیسمنٹ ہے ڈی ایچ میں وہ آتا ہے انبیسمنٹ کرتا ہے یا کسی بھی اچھی سوسائٹی میں آتا ہے دو تین سالیں اور دو پیسے بے جاتے ہیں وہ ریٹائیٹ ہوگو ہوتے تھے بچارے ہیں وہ اس میں پیسہ لگا دیتے ہیں ریال اسٹیٹ میں صرف وہ پیسہ مل گیا وہ ایک فلاڈ بیچ اپنے پیٹیں ہی شادی کر لی تو آرمی آفیسر ریٹائیڈ ہوتا ہے اس کے پاس بھی یہ ہوتا ہے فلاڈ بیچ اپنے پیٹیں بچیں بھی شادی کر لی یعنی سب لوکی کیلئی ایک آپشن وہ بھی آپشن بند کر دیا دو سال سے کوئی پروفٹ میں نہیں جا کوئی پروفٹ نہیں مل گا کوئی بزنس نہیں ہو رہا رہی اور گار بناتے والا بھی بزنس بند ہو گیا ہے اور ریال اسٹیٹ کا جو فلاڈس کا لیتے ہیں وہ بھی ختم تقریبا میں تو کہتا ہوں بند کے پسطاتے کی ہو گیا ہے اس لیے اس کو چلانا چاہیے اور اس کو چلائیں گے یقین جانے اس بزنس کو چلائیں گے اس بزنس کی وجہ سے اللہ نے جانا تو پاٹسان کی معیشت بالکل ٹھیک ہوگی اور پیسہ آئے گا ملک میں اور ایک ٹائم ہوگا دیکھیں میں کہتا ہوں جب پرگیز مشرف صاحب آیا تھے ایک زباہ یہاں ہوگا تو انہوں نے کیا 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 موسیقی 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 آج ناظر کو آپ نے جانا ہمارے آج میں جو سپیشل گیس ہے وہ مدر فارم میں ہو وائسرمن ہے ڈی ایسی ڈی لیر اسو سیشن بڑی خوبصور باتیں کیا ہم نے گورمنٹ کو اپنی رائے بھی تھی اور انہوں نے بڑا کہ ہم سب ٹیکس پہ کرنا چاہتے ہیں انویسٹر پہ ٹیکس پہ کرنا چاہتا لیکن گورمنٹ کو چاہیت رہا ہم کو رلیف دیں تاکہ وہ جو ڈرے ہوئے ہیں ان کی ادر سے ڈر کو نکالا جائیں خوب کو نکالا جائیں آج سب آخر میں ایک لازم کرسن کرتے ہیں ہمارا جو بھی امانگری رائے گا سکشل گیس ہوں آپ سے بھی چھوڑا تھے کہ سوال کے لئے گئے این دن کے لئے آپ کو ملک کا عزیدی آزم بھلا بھی ہے تو آپ اپنے 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 پاک سارٹے لئے کیا کرتے ہیں ایک دن تو بہت کم ٹائم میں بیٹھو دی فرائنگ کتے ہیں ابھی آپ امران خان صاحب کو دیکھ رہا ہے ابھی امران خان صاحب کچھ نہیں کر سکا جو اتنا لگا اور محنس سے لگے بائرل بات یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے یعنی کہ آپ نے جو سوال کیا ہے تو بائرل اس کے لئے جواب آپ کو لے رہتا ہوں تو بائرل بہتر یہ ہے کہ ملک میں سب سے زیادہ ہے میں بزنس کو پروپوٹ کرتا مشیط کے اوپر توجہ دیتا مشیط کو چلاتا اور سیکنڈ جو ہے انصاف ہوتا ملک میں ادریہ کا جو ہے اینا سسٹم صحیح ہوتا تیسرا صحت صحیح ہوتی جو کہ سب لوگوں کی ضرورت ہے اور چوتھا یہ ہے کہ اس پہ تعلیم پہ میں فوکس کرنی یہ تین چار چیزیں بروزگاری تو میں کہتا ہوں سب برائیوں کی جانے بروزگاری جب ختم ہو جائے گی خوشحالی آجائی جب خوشحالی آئے گی ہر بندہ خوشحال ہوگا تو نہ چور ہوگا نہ ڈیکیرنٹ ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نہ آپ کو سکوریٹی رکھنے کی سبت ہوگی ٹھیک ہے نا یعنی کہ پرابلم یہ مشیت ہے میں تو مشیت پہ سب سب پہلا مشیت پہ فوکس کرتا کیونکہ ملک کی مشیت ہی ہوتی ملک میں روزدار ہوتا ہے لوگ روزدار کمارے ہوتے بزنس چاہتا ہوتا ہے میں سب سب پہلے اس پر مشیت کرتا ہے بہت شکریہ سنگیو سو میں جانس گئے تھے میٹھے سے کمیٹس ہو جیس سوی بھی مجھے بڑا اچھا لگا سو لپتی صاحب آئے اور باقی تو سارے ساتھ میں روزدار جتنے بھی آپ بھی ٹیم میں ہیں میں اس کو بیلکم کرنا ہم اپنا ہوتے ہیں اور بڑا پوشی ہوگی آپ لوگ آئے اور دوبارہ بھی آپ آئیں سب پہنے ہوا آئے آپ کا اپنا آفیس ہے اور ہم خل کے بات کریں انشاءاللہ توئی بھی موضوع ہوگا جس پہ بھی آپ ہماری راہ لگے ہم خل کے بات کریں گے اور جو ہم سے ہو سکتا ہے اپنے ملک کے لیے اور اپنے ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے اور اپنے ہم بطنوں کے لیے پوری پاکستان کی برادری کے لیے قوم کے لیے اور میں سب سے زیادہ پیسیجیں ایک دینا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے ملک کا سب سے زیادہ خیال ہمیں پاکستان کے جسے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جسے ہمارے ملک کی بہتری سے بہتری اور آپ پاکستان سے باہر بھی جائیں کہیں پاکستانی ہے ہے یہ واقعہ پاکستانی ہے وہ اچھی لفظوں میں کہا جائے جو مجھے دیکھنے دیگ نیاعہ آپ کی بہام بزنس کرتے ہیں کام کرتے ہیں جہاب کرتے ہیں جو مل spouses سے اکام کریں اور ملک کا نام روشن کریں ہم بھی پاکستان میں بھی آپ کے لیے دعا کریں اور ہم مارے لئے بھی آپ دعا کریں ہمارے آج کی سپیشل گیسٹ محمد الفان میو انکراتو امید کرتا ہوں ان کی میٹی میٹی بیٹی 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 بھی آپ کو بہت طرح بسان لے گی کمیٹ بوکس میں لازمی کمیٹ لیجیگا آج کا انٹرگو آپ کو کیسا لگا باتیں کیسے لگی جو انہوں نے اپنی رائے گورنمنٹ کو دی وہ رائے آپ کو کیسے لگی اپنے اپنے روز کو جازے دیجئے گا ہمار پاکستانleich ہماری بلکس میں موسیقی موسیقی